میں نے تینوں پلیئرز کا مسجھ کرتا باقی پلیئرز کا فیوری زارو گر امکے کو دو کا مجھے جاب نہیں آتا فالورز ارن ہوئے کیا سچ میں کچھ لوگوں کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ وہ کچھ مجھے انانیمس بولتا ہے کہ احسن نے تو پی ایم سی سے پلے کھیلنا چھوڑ دی تھا انگرز ساتھ میں نے تینوں پلیئرز کا مسجھ کرتا ہوں باقی پلیئرز کا فیوری زارو گر امکے کو دو کا مجھے جاب نہیں آتا اور ایک مجھے بولتا ہے کہ ہاں حسن نے کچھ میچز کھلنا مس کر دی تھے ریم کے ساتھ حسن نے کچھ میچز میں نہیں آتا تھا پر سامن بھائی اب ان باتوں کے فیدہ نہیں ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا میں حسن کو اس کے موہ پر کرتا ہوں حسن اس کے موہ پر جا کے پوچھتا ہے کہ بتا فیوری میں نے کون سے میچ مسکی ہے وہ بولتا ہے کہ تُو ایک دن ایک میچ پہ نہیں آیا تھا ایک میچ انانویس بھائی کہتے ہیں کہ اگر آپ سٹوٹی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو میں اس پر ویڈیو بنا رہیتا ہوں آپ کیا بنا ہوگی ویڈیو آپ کیا پوچھو گے لو میں نے پوچھتے ہیں لوگوں سے آپ کیا باتیں گھما کے اپنا پی وی دکھاؤ گے میں نے ہر ایک میسج ہر ایک وائس نوٹ سب کے سامنے لکھ رکھ دیا ہے انانویس بھائی کہتا ہے کہ کہ حسن کا ٹیم چھوڑنا بنتا تھا پی ایم سیو سے پہلے اگر سالوں پرانی بات ہونا تو بندہ کبھی کچھ بار بول جاتا ہے انہوں نے کیا بات کی ہوتی ہے دو چار دن پہلے آپ خود مجھے بولتے ہیں کہ اس سے جانا چاہیے اس کا گول پاکستان کا رپریزن کرنا ہے اس کا گول ڈیفرنٹ ہے ابھی آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ اس کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جس پرکوز آپ فائنلز میں کوالیفائی نہیں ہوئے اور آپ کو کٹسزم ملا لوگوں سے آپ مجھے بولتے ہو کہ میں آپ کو گالی دے دوں میرے آپ کو گالی دینے سے میرے بھائی کو انصاف نہیں مل جائے گا مجھے مبین بھائی بولتے ہیں کہ حسن کو ٹیم میں آپ کے کہنے پر رکھا ایک اور جھوٹ پر ہم اس بات پر بعد میں آتا ہے بولتے ہیں پہلے کوئی حسن کو جانتا نہیں تھا حسن کے انسگرام اور یوٹیو پر فالورز ارن ہوئے کیا سچ میں کچھ لوگوں کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ وہ کچھ فالورز ارن کرنے ہیں مجھے ترسات ایسے لوگوں پر جو آپ کی عوام بات کرتی ہے آپ بھی وہی بات کرتے ہو آپ کی سوچ ایک جیسی ہے بولتے ہیں کہ پوچھنا تو ایک فرمیلٹی تھی میں آپ کو کلیر کٹ یہ باتیں بولتا ہوں اس ٹائم تو میں نے کہا آپ لوگوں سے مشورد لیتا ہوں اور آپ لوگ جو بولیں گے وہی ویسے ہی کریں گے بالکل میں جو آپ سے بات کرتا ہوں وہ میں آپ سے پرمیشن ہی لیتا یہ کلیر ہے یہ چیز میں آپ سے پرمیشن ہی لیتا میں بلکہ بولتا کہ ڈیسیشن آپ کا ہی ہے آپ جو بولنے یہ وہی ہوگا میں اگر نہ بھی پوچھتا لجسے میں فرمیلٹی تو چھوڑو فرمیلٹی دور کی بات ہے لجسے میں پوچھتا ہی نہ پھر بھی جو آپ نے کیا وہ کرنا بنتا تھا کوئی بھی نہیں کرتا ایسے روز ٹیمیں ٹوٹتی ہیں گندی سے گندی لڑائی ہو جاتی ہیں ٹیموں کے بیچ میں پر پبلک جا کے کوئی بندہ اس بندے کے بارے میں غلط بات نہیں بولتا احساس ہوتا ہے لوگوں میں کہ میں نے اس بندے کے ساتھ اتنا ٹائم کھیل ہے ہماری تو بہت طریقے سے بڑے پیار سے جنری انڈ ہوتی ہے بولتے ہیں حسن تو چلا گیا رہ گئی ہے ہماری ٹیم پر آپ ہی تھے جس نے بولا تھا کہ ہماری ٹیم تو انجوئی کرنے کے لیے کھیلتی ہے اور جب ہماری یہ بات ہو رہی ہوتی ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں تو تب تک تو آپ کی ٹیم کوالیفائی بھی کر چکی تھی فانلز کے لیے کیونکہ ٹیم میں ایک ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے اس درہا تو کیا ابھی بھی آپ کی ٹیم رہ گئی اور کون سا پی ایم سی ہو یار جب بارہ میں سے بتیس ٹیم میں ڈسکوالیفائی ہو رہی ہیں چلو ٹیمز بینٹ ہو گئی پھر کیا کمپیٹشن پھیر تھا میکس ڈی ایسپورٹ جیسی ٹیم اور اور بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حسن تو چلا گیا یار حسن کہاں چلا گیا پی ایم پیل کھیلنا کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے میرے نزدیک ایٹلیس ہرگز نہیں ہے پی ایم پیل کھیلنا ایک اپرچینٹی ہے وہاں پہ کھیل کے کمپیٹ کرنا پرفارم کرنا نیکس سٹیج پہ جانا اور اس سے بھی آگے جانا وہ ایک ریل اچیومنٹ ہے ایک پی ایم پیل کھیل کے کچھ نہیں بن جاتا بندے کا پی ایم پیل ہی ہے کوئی المپکس نہیں ہے وہ میں ان کو اور بھی سکرینشورٹس بیچتا ہوں کہ لوگوں نے کیا کیا باتیں کی مجھے جواب آتا ہے کہ میں نے سٹوری لگا دیئے وہی سٹوری جس کے بارے میں ہم بات کر کے اٹھے ہیں پہلے کہ وقت سکھا دیتا ہے اور یہ بولتے ہیں کہ میں نیکس ایوڈیو منشن بھی کرتا ہوں میں معذرت کرتا ہوں میری جب یہ بات ہو رہی انونمس کے ساتھ چوبیس گھنٹیں ارڈی گزر چکے ہیں سٹوری لگنے سے انہوں نے مجھے اس طرح کوئی معذرت نہیں کیا اور ہمیں پورے شہر میں نیلام کرنے کے بعد آپ مجھے پرائیوٹی معذرت کر کے اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ کا بند ہے کہ آپ پبلکلی جا کے کلیریفائی پر کریں وہ چیز پر چوبیس گھنٹیں گزر چکے ہیں آپ نے کچھ کلیریفائی نہیں کیا کسی بندے کو بھی نیکس ویڈیو میں یہ منشن ہوتا ہے کبھی بھی میں نے اپنے ٹیم میٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا موسٹلی میں نے ان کی ہلپ کی اور جتنے میں ٹیم میٹ سے ضرورت مند ہے تو میں خود چاہتا ہوں کہ ان کے گھر چلیں یا یہ کچھ ارڈ کریں وہ شروع سے ان کی مدد کی آپ تب بھی کچھ کلیریفائی نہیں کرتے آپ تب بھی وکٹم پلے کرتے ہیں میں ان کو بولتا ہوں کہ جو ٹوٹ گیا وہ جون نہیں سکتا میں اسے بولتا ہوں کہ آپ نے اپنی سٹوری میں کہا کہ آپ ڈیزرونگ پلیئر ایڈ کریں گے حسن آپ سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے کیونکہ اس کی نیت میں کوئی خود نہیں ہے آپ کو پتا تھا کہ آپ کے لفظوں کا کیا کونسیکنس ہوگا میں آپ کو یہ چیز بس منجھاتا ہوں کہ جب بندے کے پاس پاور ہو جب بندے کے پاس پلیٹ فرم ہو تو اس کے پاس ایک ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز پوسٹ کرنے سے پہلے دس بار سوچے وہ سوچ سمجھ کے بات کرے کوئی للو پنجوگر کلکٹ کے کوئی بات کرتا ہے تو اس کی کوئی بات کا وزن نہیں ہوتا پر آپ تو پاکستان کے سب سے بڑے گیمی کونٹنٹ کریٹر ہو میں انویمس کو بولتا ہوں کہ میرا تم سے بات کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ جب میں نے تمہیں اس دن بولا تھا کہ میں اچھے لفظ میں یاد رکھوں گا I'm sorry میں نہیں رکھ سکتا اچھے لفظ میں یاد میں کیسے اچھے لفظ میں یاد رکھ سکتا ہوں میں چپ نہیں رہ سکتا ابھی مجھے بولا جاتا ہے کہ آپ کی ایک ایک بات کا جواب ہے پر مجھے کوئی جواب نہیں دیا جاتا کہتے ہیں حسن محصوم ہے پر گیم تو آپ نے کھیلی اور کیا ہی سچی بات کی انہوں نے کہ اصلی ماسٹر مائنی میں تھا کہ اپنے کام دندے کو افیکٹ کر کے اپنے چھوٹے بائیک لیے اس کے پیشن کے لیے جتنا ہوسکا میں نے وہ سب کچھ کر دیا میں گھر والا سے لڑتا تھا کہ اس کو مت رکھیں ایک دن یہ پاکستان کا نام بنائے گا جسے مجھے سب بولنے لگ گئے کہ حسن بہت اچھا پلیئر ہے حسن ہانکون کی پاکستانی کمیونٹی میں بیسٹ پلیئر ہے مجھے اس کا خواب اس دن توڑ دینا چاہیے تھا مجھے اس کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہیے تھا میں حسن کی وجہ سے واپس پف جی میں مول ہوتا ہوں میں سٹارٹ کرتا ہوں سکرمز اورگنیز کر کے اور چھوٹے موڑے ٹورنمنڈ اورگنیز کر کے پھر کرتے کرتے میں اپنی ایک اگنیزیشن ملا لیتا ہوں اور کرتے کرتے سٹار کو سپنسیبی کرتا ہوں مجھے تو کبھی کوئی لالج نہیں تھی میں نے تو لاکھوں روپے لگا دی اس چیز میں میں ساؤت ایشے کی بیسٹ ٹیمز کو ہمارے لوکل ایونٹس کینے کے لیے لائیا وہ پی ایس بیڈر شو پاکستان میں ویورشپ کے حساب سے سب سے زیادہ خیجانہ لیونٹ تھا اس ٹائم پہ پر وقت کے ساتھ میرے پہ اور رسپنسیبیٹیز آ جاتی ہیں میرے پاس چوئیس ہوتی ہے کہ یا تو میں حسن کو گائیڈ کروں یا میں اوپیس کو چلا ہوں میں اوپیس کے آپریشنز بند کر دیتا ہوں مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں دکان ہی چلا رہا تھا پر آپ سب بھی میری باتوں میں بتائیں سب چیزوں کا ماسٹر مائنی میں تھا میں کہتا ہوں کہ آپ انسان بہت اچھے ہیں مبین بھائی پر یہ حرکت بہت گھٹیا تھی میں اب تک بھی ان کو اچھا انسان مانتا ہوں اور آپ کو اس ویڈیو کی اند تک ریلائز ہوگا کہ میرا اس چیز سے بھی کیونٹ جاتا ہے مجھے جواب آتا ہے کہ آپ کو کیا پتا کون سا ورڈ اس سٹوڈی میں جنے کے لیے تھا اور کون سا حسن یہاں پہ کوئی گیم چل رہی ہے کہ بجو تو جانے میں ان کو بولتا ہوں کہ آپ نے بہت باتیں کر دی پر آپ نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ حسن یہ ٹیم کو کس برے وقت میں چھوڑا اور اگر آپ سب بھی یہ بات سوچ رہے ہیں جو بڑیو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا آخر مقصد کیا تھا وہ سب باتیں کرنے کا تو اس بات کا جواب یہ خود دیتے ہیں وہ بات تو بات تمہیں یہ بولتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ حسن کے بغیر ٹیم یہ وہ یہ بات چھپ گئی ان کو یہ ایک کرتیسزم برداشت نہیں کر پاتے حالانکہ یہ بات غلط ہے ایک پیئر کے جانے سے ٹیم بنتی ہے بگڑتی نہیں ہے پر یہ بات ان کے دل پر لگتی ہے یہ ایک کرتیسزم برداشت نہیں کر پاتے پر اس میں حسن کا کیا قصورتا اس میں جن کا کیا قصورتا کہتے ہیں سول ٹوٹی تو رونک اور اویس کو بھی ہیڈ ملی تھی ایک ٹائم دا سول ٹوٹی تھی اس میں سول موٹل کو چھوڑ کے گئے تھے رونک اور آئی گیس آویس تو ان کے ساتھ بھی سیم چیز ہوا تھا موٹل کو چھوڑی تھی جب سول کے پیشنے چھوڑی تھی جب سول وہاں سے رونک نکلا اور آویس نکلا سول سے تو موٹل نے آج کے دن تک آج کے دن تک اس نے کوئی بھی پوسٹ یا سٹوڑی نہیں لگائی کہ یہ بندے اچھے ٹائم میں ساتھ تھے بلیٹا میں چھوڑ کے چلے گئے ہم یہ انسٹاگرام پر سٹوڑی لگاتے ہیں گلے کہ ہر چیز کا پبلکلی جواب دیں گے کہ ہمارا جواب دینا بنتا ہے اور اسی دن جن سے ان کی صلح ہو جاتی ہے وہ لائف سٹیم میں آکے بولتا ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا پر اس بچار کے پاس کتنا بڑا پلیٹ فارم تھا اس نے تو بس یہ بولا کہ میں نے ٹیم چھوڑ دی ہے وہ پہلے بھی کر چکے ایسے وہ پہلے ایک بار آنانس بھی کر چکے ہر دوسرے دن یہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ لگا رہا تھا کہ میں نے فلانی ٹمکانی ٹیم چھوڑ دی ہے کیا آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی کیا اس سے آپ کے کریکٹر پہ کوئی انگلی اٹھی آپ یہ سب باتیں جن پہ نہیں ڈال سکتے آپ سوچنا بھی مت میں نہیں ہونے دوں گا یہ میں ابھی تاک بہت کچھ برداشت کر چکا ہوتا ہوں پھر میں ان کی یہ ویڈیو جا کے دیکھتا ہوں یہ ویڈیو اس دن پوسٹ ہوتی جس دن واری یہ سٹوری لگتی ہے میں یہ ویڈیو پندرہ سے بیس پر دیکھ چکا ہوں اور ہر بار میرا خون اتنے کھولتا ہے آپ یہ پوری ویڈیو ان کے آئی جی پجا کے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو مجوریٹی پر دخاؤں گا اس ویڈیو میں آپ بولتے ہیں کہ آپ اشیو سالف کریں گے چپٹر کلوز کریں گے ابھی ریسنٹلی ٹیم سٹار والا جو بھی سین ہوا میں وہ آپ کے سامنے کلیر کرنا چاہتا ہوں بات ختم کرنا چاہتا ہوں میں خود ابھی ذائنی ٹینشن چل دی سالے میں اس ٹائم سوچتا ہوں کہ چلے شکر ہے بہت دیر کر دی پر آپ اٹلیسٹ کلیر تو کر رہے ہیں فائل نہیں آکے تو ایسسین ہوا تھا کہ حسن جو ہے نا اس کا ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا تھا آلریڈی کہ وہ جائے گا ٹیم سے کیونکہ بس اب کے ساتھ اگر آپ کو کوئی دوست کھیلتا ہے تو آپ کو اس کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آئیڈ کے ساتھ میچ کھیل کے ایک یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتا ہے اگر کسی ٹیم کی پلیئرز اویلبل نہ ہوں تو وہ باہر سے پلیئرز لے لیتا ہے فور من کھیلنے کے لیے تو حسن بھی ایسے میچ دیتا رہتا ہے جب آپ لوگ رینک پش کر رہے ہوتے تھے تب وہ ایسے سکرمز کھیل رہتا تھا پھر حسن کو ہم نے اپنے سپانسر تھی ہمارے ان کے کہنے پر ایڈ گیا تھا اور میرے کیا سپانسر تھی وہ ٹیم کے سپانسر تھی ہم نے ٹیم کے لیے ہی ٹیم سے بات کی اور ٹیم کے کہنے پر ہمارے جو سپانسر ہیں ان کا چھوٹا بھائی تھا حسن اس کو ایڈ کیا لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس نے ٹیم لیپ کیوں کی آپ بولتے ہیں آپ اسیو آگے سالف کریں گے کلیر کریں گے آپ بات کا آغاز کرتے ہیں کہہ کے کہ ہم نے اس کو اپنے سپانسر کے کہنے پر ایڈ کیا آپ نے اس کو سفارشی بنا دیا نہیں کیا یہ ولی دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو اپنی ٹیم کی نہیں لوگ پی ایم سیو کا سلوٹ بیچتے تھے آپ نے کیا ٹیم سلوٹس بیچنے کا بزن شروع کیا ہوئے بڑی نائن صافی کر رہے ہیں اپنے فینس کے ساتھ نہیں یہاں پہ تو کیا بنتا ہے اس بات کرنے کا اس وے میں اور وہ بھی جھوٹی بات عدی بات حسن کو آپ نے میرے کہنے پیار نہیں کیا جیسے اب بتا رہے ہیں آپ کی بات کا سپونسرشپ کے ڈیڑھ ماہ بعد ڈیڑھ مہینے بعد سٹار کی ٹیم اوپی ایس کے میچز مس کرتی ہے اس دران میں ہم کے سے پوچھتا ہوں کہ بیک اپ کے لیے آپ پاس پلیئٹس کون سے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر کبھی بیک اپ کے لیے کئی پلیئٹس چاہیے ہوتا ہے تو حسن کو بلالی کریں وہ آبیلی بلالی رہتا ہے سکرم سکرہ کے لیے ہمیشہ کچھ ٹائم بعد آپ مجھے خود بولتے ہیں کہ ہمیں ایک پلیئٹ چاہیے کہ حسن انٹرسٹڈ ہے اس کی گیم ہمیں پسند ہے یہ تھی پوری سٹوری وید کانٹیکسٹ پر آپ اب آپ کو کیا بولتے ہو کہ حسن کو سپونسر اکی نے بیٹ کیا لیکن میرے باقی دوستوں کے ساتھ الگ بنتی ہے وہ بھائی پڑے لکھے ممی ڈیڈی باہر ملک ہوتے ہیں ان سے وہ چیز نہیں تھی تو مجھے مجھے الڈی پتا تھا کہ حسن جائے گا ایک نیک دن یہ میں ٹیم سے بھی بولتا تھا یہ پوری ٹیم اس بات کی گوا ہے کیونکہ اس کا گول ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر انسان کئی نا کئی سے سٹارٹ کرتا ہے تو مجھے الڈی پتا تھا کہ حسن ایک دن چلا جائے گا پھر ایسا سین ہوتا ہے کہ جو حسن کا بڑا بھائی تھا ہمارے سپونسر وہ مجھے میسیج کرتے ہیں وہ بولتے ہیں سب کو میسیج کرتے ہیں بولتے ہیں کہ یار حسن جو ہے اس کو بیٹر آفر آئی ہے تو آپ لوگ بولوگے تو میں اس کو مطلب جانے دوں گا آپ لوگ بولوگے تو نہیں جانے دوں گا لیکن اگر وہ جاتے ہیں تو اس میں اس کا فائدہ ہے اگر آپ پبلکلی جا کے کوئی بات کر رہے ہیں تو اٹلیسٹ آپ پوری بات تبدائیں لوگوں کو آپ نے یہاں پہ بھی اس سے فائدہ دیکھنے والا بنا دیا میں کتنی بار پیٹ کر چکا ہوں اس ویڈیو میں رڈی میں کتنی بار کلیلی کہتا ہوں آپ کو کہ حسن کے لیے اپرشنٹی ہے پر وہ بھی چھوٹا ہے اس کے پاس بہت ٹائم ہے ہم مرنی رہے گئے پی ایم پیل کھلنے کے لیے وہ پی ایم پیل ہی ہے ابھی اس کی ایج تھوڑی کم ہے ویسے بھی ابھی کہتے ہیں سولہ سال کے ہے تو اس کے لیے بہت ٹائم پڑھا ہے نا آگے بھی کہ کبھی نہ کبھی بندہ اس سٹیج پر پہنچی جاتا ہے میں آپ کو کتنی باری میں خود یہ چیز بولتا ہوں آپ کو آن ریکرڈ بولتا ہوں میں آپ کو یہ چیز آگے جا کے بھی آپ یہ بولتے ہیں کہ حسن کو بیٹر آفر آگئی تو وہ چھوڑ کے چلا گیا تو یہاں پر جو لفظ نہیں ہے کہ فائدہ بیٹر آفر یہ اس کانٹیکس میں یوز کی جا رہے ہیں کہ یا تو اس کو زیادہ پیسے مل رہے ہو یہ زیادہ فیم مل رہی ہو پر حقیقت یہ ہے کہ نہ اس نے کبھی سیلیریز اجزے سے فشن سپونسر سے نہ وہ کبھی آگے جا کے لے گا اس کو ٹوٹل جو آج تک کوئی پرائیس پل کا جو کٹ ملا وہ پندرہ ہزار روپے ملا 15,000 روپیس برا 15,000 روپیس وہ بھی ڈیزائنر کو دے دیئے تھے وہ بھی میں نے کوئی واپس کر چکا ہوں تو اس کی ٹوٹل نیٹ ارننگ آج تک کی A Big Fat Zero کیونکہ یہ ہماری موٹیویشن نہیں ہے ہمارے گولز بڑے ہیں میں پھر سے بتا دوں کہ یہ نہیں بول رہا کہ پیسہ کمانا بری بات ہے میں تو چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی برینڈ ہیں پاکستان میں تاکہ لوگ ای سپورٹس کو از ای کریئر پرسو کر سکیں اب یہ مسئلہ پر نہیں ہے تو جو آپ کی لفظ ہے نا Better Offer کے فائدہ یہ آپ کچھ اور دخانے کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آفر جس طرح آپ شو کر رہے ہیں اس کانٹیکس میں اور اپرچنیٹی میں فرق کیا ہے جو یہ تھا یہ ایک اپرچنیٹی تھی کہ وہاں پر جا کے وہ کمپیٹ کرے پروفرم کرے اور سیکھے یہ ایک اپرچنیٹی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آفر کیا تھا آپ نے ہماری سپنسرشپ چھوڑ کے کسی اور کی سپنسرشپ لی کیونکہ زیادہ پیسے مل رہے تھے وہ Better Offer تھی اس کے بولتے ہیں Better Offer یہ تھی اپرچنیٹی وہ تھی Better Offer میں نے یہ فیورل پوسٹ کرنے کے بعد پبلکلی تو کیا میں نے کسی انسان کو آج سکھ جا کے نہیں بولا کہ ہر بندہ اپنا اپنا دیکھتا ہے میں نے کسی کو یہ بات نہیں کی میں نے آج سکھا کسی کو یہ بات نہیں کی بہت اچھے نوٹ پہ ہم انڈ کرتے ہیں کیونکہ انسان باؤنڈ نہیں ہوتا ہر بندہ ایک پاس اپنی چوئیس ہوتی ہے ہمیں اللہ دی بتا تھا کہ یہ چیز یار ہوگی حسن جائے گا لیکن مطلب ایسے ٹائم پہ ہوگا یہ آئیڈیا نہیں تھا تھوڑا سا بولا لگا کہ یار غلط ٹائم پہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پی ایم سیو فائنلز تھے اور اس سے تھوڑے دن پہلے حسن کا جانے کی بات آگئے یار آپ سفید جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں پی ایم سیو فائنلز سے پہلے حسن نے لیف کی حسن نے تب لیف کی جب پی ایم سیو سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا تب سے پوسٹرز لگ گئے تھے تب سے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا پر کیا آپ نے اپنے آپ کو پی ایم سیو شروعن سے پہلے فائنلز کیلئے کوالیفائی کر دیا تھا خودی آپ نے اسٹوری تب لگائی تھی جب ابھی تک آپ پی ایم سیو فائنلز کیلئے کوالیفائی بھی نہیں ہوئے تھے کوئی اور ٹیم ابھی تک ڈسکوالیفائی نہیں ہوئی بھی تھی وہ تھا برا وقت یا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم سیو فائنلز کھلنا بھی آپ کے لئے برا وقت ہے آپ نے باتیں ایسے گما دی کہ جو بندہ اس کو سپورٹ بھی دے رہا تھا وہ بھی یہ بول کے کہ تم نے پھر بھی پی ایم سیو فائنلز رکنیز کھلنا چاہیے تھا آپ نے باتیں ایسے گما دیئے اپنی تو جس کا آپ کو الڈی بتا ہوتا جائے گا اس کو روکنا بنتا نہیں تھا تو پھر حسن چلا گیا اور وہ ایک دم آرام سے گیا کو اتنا سین نہیں بنا اور کچھ ٹائم بعد جن کی ٹیم کے ساتھ ان بنوئی جن علیف کر گیا تو پھر اس میں سٹوری لگائی پھر میں کبھی برا لگانے اس کو ایڈ نہیں کیا تو وہ ایسی سیچوشن ہو گئی تھی میں بڑا ڈیس آرڈ ہوا کیونکہ آپ کو سب کو باتا یار میں اتنا اچھا نہیں کھیلتا اور میں موبائل پہ اتنا اچھا نہیں کھیل سکتا تو جب میرے دو ایک اچھے پلیئر زونوں اچھا کھیلتا ہیں تو میری ٹیم کیسے کھیلے گی پورا ایوینٹ وہ کیسے کھیلے گی مجھے نہیں پتا تھا آپ کہتے ہو کہ میں کہاں کھیلوں گا میں اتنا اچھا پلیئر رہی ہوں آپ یہ سٹوری بھی لگاتے ہو جب آپ سے پرفرم نہیں ہوتا آپ کہتے ہو کہ دکھائی نہیں دیتا موبائل پہ صرف اس لئے کھیل رہا ہوں کہ پلیئرز اویلبل نہیں ہیں آپ یہاں پہ بھی کرتیسزم برداشت نہیں کر پاتے اور ان دو بچے پہ ڈال دیتے ہیں کہ میرے تو پلیئرز اویلبل نہیں ہیں میں سٹی کھیل رہا ہوں پر کیا آپ نے پی ایم سیو سٹارٹنوں سے پہلے اگر دیسارڈ نہیں کیا تھا کیا آپ پورا پی ایم سیو کھیل ہوگے تو میں نے ایک سٹوری لگائی تھی کہ بورے ٹائم میں چھوڑ گئے وہ بیسکلی شاید دونوں کے لیے ہی تھی وہ بیسکلی شاید دونوں کے لیے ہی تھی آپ اور کتنا گر ہوگے میری جان آپ مجھے پچھلے دن ہی بولتے ہو کہ میں نے حسن کے جانے کے بعد نہیں جن کے جانے کے بعد لگائی آپ مجھے بولتے ہو کہ مجھے کیا پتا ہے کون سا ور جن کے لیے تھا اور کون سا حسن کے لیے حالانکہ آپ دو بندوں کی بات ہی کر رہے ہو اور آپ ابھی کچھ نہیں کلیر کرتے اور کہتے ہیں کہ بیسکلی شاید دونوں کے لیے ہی تھی آپ کو لوگوں نے پیار دیکھے اتنا بڑا پلیٹفرم دیا ہے اور آپ وہاں پہ آکے یہ بات کر رہے ہو کہ بیسکلی شاید آپ لوگوں کی ریپیٹیشن کے بارے بات کر رہے ہو اور آپ بڑے کہ بیسکلی شاید نہیں سیریسلی مجھے حرانگی اس بات کی کہ دو تین بات دیفرن باتیں کر رہے ہیں یہ پہلے کوئی اور بات کر رہے ہیں پھر کوئی اور بات کر رہے ہیں اور ان کو اس بات کیا ذرا سا بھی وہ نہیں ہے کہ دنیا کے سامنے ساری باتیں آ سکتی ہیں کیا آپ اتنے کونفرنٹ ہیں کہ آپ نے اپنے پرسونا کے تروں لوگوں کو اتنا برینواش کر دیا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں بتا پائیں گے جب سب کچھ ان کے سامنے بھی آ جائے گا یہ یہاں پہ لٹرلی یہ بول رہے ہیں کہ پی ایم سی فائنلز کھیلنا انگلی برا ٹائم تھا یہ چار پلیئرز ہی تھے پی ایم سی فائنلز کے لیے یہ ثری مائل لینپ نہیں تھے یہ فور مائل لینپ ہی تھی جتنے اللہ ہوتے ہیں گے میں کھیلنے کے لیے پر جو دو پلیئرز کی بات ہو رہی ہے ایک جن جو پورے گروپ سٹیج میں ریجسٹر تھا پر ایک میچ بھی نہیں کھیلا اور جو دوسرے بندے کی بات ہو رہی ہے حسن وہ پی ایم سیو سے پہلے ہی رسپیکٹفولی میچل اگریمنٹ کے ساتھ وہ ٹیم سے لیو کر چکا تھا سب سے زیادہ جس بات ہے میرا خون کھولتا ہے جس کی وجہ سے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ وڈیو بنانی ہی بنانی ہے کہ میں نے ہر بات کا جواب دینہ ہی دینے آپ بولتے ہو تو آپ لوگوں نے برا بلا بولا جا کے حالانکہ آپ سب جانتے ہو کہ میں کبھی یہ چیز نہیں چاہی کہ آپ کسی کو گالی دو میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے کسی کو گالی نہیں دینے لیکن آپ کی بھی اپنی فیلنگ ہوتی ہیں آپ سب نے ان کو جا کے شاید الٹا سیدھا بولا آپ سب کی بھی اپنی فیلنگ ہوتی ہیں what the f**k آپ کی فیلنگ ہوتی ہیں یہ انسان کیسے ڈیزر کر سکتا ہے اتنا بڑا پلیٹفارم بجائے یہ کہ یہ عوام کو ایجوکیٹ کریں اپنے پلیٹفارم کے تروں یہ ان کو اونلین ایڈکیٹس کے بارے بتائیں یہ انڈریکٹ یہاں پہ یہ بولتے ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی نہیں بولا کہ آپ گالی دو پر آپ ایک اموشن تو وہ آپ چیز کرو گے آپ کی بھی فیلنگز ہیں اور یہاں پہ یہ بولتے ہیں کہ شاید آپ نے برا بلا کہہ دیا کیا ان کو نہیں پتا تھا کیا ان کو میں نے پچھلے دن سب چیزیں نہیں بیجی تھی کیا میں نے ان کو پچھلے ہی دن سکرین چھوٹس نہیں بیجی تھی وڈیو نہیں بیجی تھی میں نے ان کو جو حسن گالی سننے کو مل رہی ہیں میں نے جب اپنے قریبی لوگوں کو بھی بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پایا تھا کہ حسن کو بھی اس طرح کی ہیٹ مینڈری ہے کہ حسن کو بھی لوگ یہ سب بول رہے ہیں پر کیا انانومس کو نہیں پایا تھا کیا انانومس کو میں نے یہ سب کچھ پچھلے دن نہیں بیجا تھا کہ یہ اس کی عوام کی فیلنگ تو بس فائنل تھا کافی ڈیسارڈ ہو گیا تھا کہ فائنل نے پلیئرز نہیں ہے تو میں نے سٹوری لگائی تھی اور اس کے بعد وہ سب سارا سین چلا آپ اس وڈیو میں تین چار بار ذکر کرتے ہو کہ پی ایم سی فائنل سے پی لنی ہونا چاہی تھا پی ایم سی فائنل سے پی لنی ہونا چاہی تھا کیا کیا پیپل نوٹ سی تھو یور بلشیٹ مان اتنا جو ہونا تھا ہوا اب حسن کو جانا تھا وہ گیا حالکہ ایم نے پوز بھی لگائی تھی اس کو ویلوش کیا تھا لیکن بس میں دیسارڈ ہو گیا تھا پی میں نے سٹوری لگائی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ صرف فائنل سے پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا تو لیکن اوورال سب سے بورا میں ٹک ہے میں سب سے گھٹیا انسان ماں ایک میٹا رہا ہوں بھی چھوڑ دو بھئی آرہا ہوں میں میں سب سے بورا میں سب سے گھٹیا انسان میں سب جس کو جو ان سے بچے والی گالی دینی ہے جس کو میری فیملی ہو گالی دینی ہے آپ دو ٹھیک ہے میں وہ انسان آپ دوسرے بندے کی ذات اچھال کے کہتے ہو کہ میں ہی بورا ہوں میں سب کے لیے اتنا اچھ کرتا ہوں مجھے معافی دے دو مجھے گالی دے دو آپ بڑے انسان بن جاتے ہو آپ کہتے ہو کہ میں نے اپنی سٹوری میں کلیر کر دیا تھا میں نے اپنی ویڈیو میں کلیر کر دیا تھا آپ نے بس یہ بولا کہ وقت سکھا دیتا ہے پبلک آپ لوگوں کو ہیٹ مت دو آپ لوگوں کی عزت اچھال کے رکھ دیتے ہو آپ لوگوں کی کریکٹر کو ڈی فیم کر دیتے ہو کریکٹر کو ملائن کر دیتے ہو پر آپ بولتا ہو کہ ہیٹ نہ دو یہ سب چیزوں کے بعد آپ اینڈ پر جا کے بولتے ہیں اوورال سب سے برا میں سب سے یہ میں سب سے وہ میں پر آپ کا اصلی معنی ہوتا ہے بولنے کا کہ میرے جسا کوئی اچھا انسان نہیں ہے کہ حالانکہ میرے کوئی گلتی بنی ہے پھر میں اپنے آپ کو برا بول رہا ہوں آپ کا اصلی معنی وہ ہوتا ہے بولنے کا پر میں نے ابھی لوگوں کو دخوا دیا میں نے دخوا دیا کہ آپ سچ میں وہ ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بولے اب اچھے ہو شاید آپ اس کو اگنور کر دو گے لیکن اگر آپ کو کوئی گالی دے گا آپ کو کوئی برا بولے گا آپ اس جس کو اگنور نہیں کر سکتے آپ کو وہ چیز فیل ہوگی آپ اس کو دل پر لے لوگے آپ نے خود کے بارے میں تو یہ سوچ دیا کہ آپ نے دو بچوں کے بارے میں یہ چیز نہیں سوچی آپ اتنے بڑے ہو کے بھی اتنے چھوٹے انسان ہو آپ کی سوچ کتنی چھوٹی ہے یہ سب آپ نے صرف اس لیے کیا کیونکہ آپ کریٹسزم برداشت نہیں کر پائے جو ٹائم حسن نے ٹیم کے ساتھ کھیلا اس میں ایک بھی نیگٹیو چیز نہیں ہوتی حسن کی وہ ٹیم کے ساتھ اچھا ٹائم گزارتا ہے وہ ٹیم کے ساتھ سیکھتا ہے پر کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ آپ کا انڈی ایسا ہوا ہماری زیادہ تر کانٹورشز ہوتی ہیں جہاں پہ دو پارٹیز میں کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی گلتی ہوتی ہے کسی کی زیادہ گلتی ہوتی ہے کسی کی تھوڑی گلتی ہوتی ہے پر یہاں ہماری کیا گلتی تھی کاش امارا کی گلتی ہوتی کاش امارا کوئی جرم ہوتا میں یہ بول سکتا کہ شاید ہم یہ ڈیزرب کرتے ہیں میں تو ایک چھوٹے طبقے سے حسن کو بجاتا رہا ہمیشہ اتنا کیرفل ہر چیز سے کہ اس کو یہ بندہ یہ نہ بول دے اس کو وہ بندہ وہ نہ بول دے پر آپ نے تو اس کے کریکٹر کو براہ بنا دیا سب باتیں چھوڑ دو اس سب کے بات دیمان لیتے ہیں لیکن جس سے کہ حسن نے بہت بڑا گناہ کیا سب گلتی حسن کی تھی سب گلتی میری تھی جیسے آپ نے بتایا اب ایسے سب کچھ ہوا کیا آپ کا پھر بھی پبلک لی جا کے دکی اور نونیمس کا بیچ میں کوئی پھڑا ہو رہا ہو تو وہ میک سنس کرتا ہے آپ مقابلے کے لوگو کیا وہ آپ کے مقابلے کا تھا حسن کا جرم دیکھیں اور حسن کی سزا دیکھیں اس کو تو کمپیٹیو میں آگے جانا تھا ہمارے لوگ بھی الحمدللہ بھی کمپیٹیو کو طرف رجان کر رہے ہیں لیکن آئیٹ جیسی ٹیم نے بھی ہمیں امید دی ہے کہ ہم بھی ورل لیول پر جا کے کمپیٹ کر سکتے ہیں پرفارم کر سکتے ہیں میں یہاں پہ لوگوں کو یہ بلوں گا کہ you should know your heroes کسی بھی سپورٹس میں یا ای سپورٹس میں اگر آپ کے ملک کا سب سے زیادہ کوئی نام بنا سکتا ہے کوئی ملکی سوفٹ امیج اچھی کر سکتا ہے باہر سے انویسمنٹ لاسکتا ہے تو وہ آپ کے پرفیشنل پلیئرز ہیں وہ آپ کے پرو پلیئرز کر سکتے ہیں وہ پلیئرز جو کمپیٹ کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے ای سپورٹس ایک بلین ڈالر انڈسٹری ہے ٹی ایس ایم کا نام سنو آپ لوگوں نے ٹی ایس ایم انٹی کی نام سے جانتے ہوں گے پھر ٹی ایس ایم ایک یو ایس کا ارگنیزیشن ہے ایف ٹی ایکس ایک کرپٹو کرنسی ایکچچینج انہوں نے اپنا نام ساتھ لگانے کے لیے ٹی ایس ایم کے ساتھ نام جوڑنے کے لیے نیمی ریچ کے لیے ان کو 210 ملین ڈالر پہ کی ہیں 210 ملین ڈالر چار ارب روپے یہ ہوتے ہیں ارگنیزیشن جب آپ کی پلئیرز ورل لیول پہ جا کے کمپیٹ کر رہے ہیں پرفرم کر رہے ہیں ڈومنیٹ کر رہے ہیں تب برینڈز آئیں گے تب ایسے اورگز آئیں گے پر یہاں ہماری پرارٹیز الگ ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں کمپیٹر کی بہت ویلیو ہے وہاں پہ بچہ 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 بولتا ہے کی میرا رول موٹل سکاؤٹ ہے موٹل ہے جونہ دن ہے یہ سب کونٹنگکیٹوز کے ساتھ ساتھ کمپیٹرٹی پیرز ہیں انہوں نے سٹارٹ کمپیٹرٹیف سے کیا آپ کو ایک ایک ایسیمبل دیتا ہوں اگر آپ گوگل پر سرچ کریں انڈیا ٹاپ اف جی پیرز آپ کو سب کمپیٹرٹی پیرز ہی ملیں گے ہر ایک لسٹ میں اگر آپ سرچ کرتے ہیں پاکستان بیسٹ اف جی پیرز پاکستان ٹاپ پپ جی پلیئرز تو آپ کو ایک بھی کمپیٹر پلیٹ نظر نہیں آئے گا یہ کوئی افیشل لسٹ نہیں ہے کسی نے کوئی ٹینسن کی طرح سے پپ جی کی طرف سے کوئی افیشل لسٹ نہیں ہے پر یہ آپ کو پرسپشن دکھاتے لوگوں کا ہماری گیمنگ کمیونٹی کا یہ سب بہت اچھے کونٹنٹ کریٹرز ہیں یہ سب بہت اچھے انٹرٹینرز ہیں میسٹر جی پلیز صرف پاکستان کا نہیں ای بلیو ایشیا کے سب سے بیس سٹریمر ہے پر وہ خود کہتے ہیں کہ میں پپ جی ہفتے میں کوئی ایک دوبار کھیلتا ہوں کریٹرز لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں وہ لوگوں کے برے وقت ان کو ہساتے ہیں پر ہر ایک کمپیٹرٹی پلیٹ کا گرائن ایبن کہ ایک انڈرڈاگ کمپیٹرٹی پلیٹ کا گرائن ان سب سے زیادہ ہے ان سب کریٹرز سے زیادہ ہے اس لسٹ میں کرپٹو کھائیں بلیڈ ریوز جانی اور ازم کھائیں رحمان والٹرکس خان اور زمیان کھائیں رسپیکٹ کھائیں مالک کھائیں گھوست کھائیں ایڈگر کھائیں ڈاکٹر پکاچو نہیں ببلو بکاچو کھائیں کتنے ہیرے خود ہی ہیں انہیں آج تک اور کتنے کھائیں گے مبین بھائی پہ واپس آتے ہیں بی ایم سیو کے بعد ان کے جو کرٹیسزم مل رہا ہوتا ہے تو وہ ویڈیو میں یہ بولتے ہیں پبلک میں دوسری چیز ایک اور بات بولنا چاہتا ہوں کہ اب میں نے ڈیسائیڈ کیا میں جسٹ آپ لوگ کے لئے کانٹینٹ بناوں گا اور آئی پیڈ پر کھیلوں گا کیونکہ میں نے بہت کر کے دیکھ لیا پر یہ کمیونٹی نہیں سپورٹ کرتی الٹا الٹا سیدھا بول رہتے ہیں تو اس سے اچھا ہے بھئی میں اپنے کام سے کام رکھوں آپ نے ہماری کمیونٹی کا الٹا سیدھا کہنے والی لوگ بنا دیا کسی بھی کمپیرٹیو پلیئر کو ریٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ایک ریٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ جب اپنی عوام کا کمپیرٹیو کے بارے میں پرسپشن ہی بنا رہے ہیں آپ نے تو ایک ٹائم پہ کمپیرٹیو کو بوئیکوٹ کرنے کے دمگی دی تھی پر ہمارے لوگ سمجھ گئے ہیں بھی ہماری کمیونٹی سٹرونگ ہے بھی آپ کے بوئیکوٹ کرنے سے یا نہ کھیلنے سے اس کمیونٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا مبین بھائی آپ نے یہ سب سٹارٹ کیا میں یہاں انڈ کرتا ہوں میں پھر سے بتاتا ہوں کہ میرا مقصد نہیں تھا میں کسی کے بارے میں بھی غلط بات کروں یہ ویڈیو کبھی نہیں بننی تھی میں نے اپنے معصوم بھائی کو صرف ڈیفنڈ کیا آپ کو اٹیک کرنا میرا مقصد نہیں تھا کیا اس سب کے بعد ہی میں جواب نہ دیتا کیا میں اتنا کمزور ہوں پہلے دن میں نے کہا میں سٹرونگ رہوں گا مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا پھر میسج بے میسج میں ہارتا گیا میں ٹوٹتا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی نفرت بن جائے گی میرے چھوٹے بھائی کے لیے کہ لوگ اس حد تک گر جائیں گے کہ لوگ انسان کو انسان نہیں سمجھیں گے کہ دوسرے کا بھی دل ہے اس کے بھی ماں باپ ہیں اس کے بھی بہن بھائیں ہیں اس کی بھی دل ازاری ہو سکتی ہے جس بندے پہ گزرتی ہے اس کو ہی پتا ہوتا ہے آپ کو شاید اس کا ٹین پرسن بھی محسوس نہ ہوا جو میں نے کیا ابھی آپ کیا کر سکتے آپ مافی مانگے سب کے سامنے ایک پروپر مافی پروپر انسانوں والی مافی ہر انسان سے گلتی ہوتی ہے میرے سے بہت گلتی ہوں گی اپنی زندگی میں آپ نے اپنا پلیٹفرم میسیوز کیا سمپتی گین کرنے کے لیے اور آپ نے اس کو فردر کور کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولے آپ یہ چیز ایسپٹ کریں آپ بھلے یہ بول دیں کہ جانے ان جانے میں ہوا پر ایسپٹ کر لیں کہ یہ جو بھی وہ سمجھداری سے نہیں ہوا اٹلیسٹ میں آپ کو اس جہان میں بھی ماف کر دوں گا آپ کو روزہ میشر میں بھی ماف کر دوں گا باقی میں لوگ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ جو چیز آپ شاید کریں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بارے میں کبھی دوبارہ بات نہ کریں آپ ایک سٹوری لگاتے ہیں کہ عزت اور زدت اللہ کے آت میں پر اسی اللہ پاک کو آپ کیا مو دکھاؤ گے آپ یہ سوچیں گے کہ لوگ کچھ دن بعد بھول جائیں گے پر میں ایسے نہیں ہونے دوں گا جیسے آپ کی آرڈینس آتی ہیں آپ کے کمنس میں اٹرنس لگانے کے لیے پریزن سر ابھی وہ حق اور سچ کی آرڈینس بھی آئے گی وہ بولیں کہ سر بھی ایر پریزن پر آج آپ کچھ نہ سکھائیں آج آپ کا امتحان ہے دوسرا آپشن جو آپ شاید کریں کہ آپ فردر ملائن کرنے کی کوشش کریں آپ فردر باتیں گھوانے کی کوشش کریں لوگوں سے سمپتی لے کر کہ جو بھی آپ کی بلائنڈ فالوئنگ ہے جو بھی آپ کی کلٹ فالوئنگ ہے جو ذہنی مریض ہیں شاید آپ بھی بات مال لیں گے اور یہ آپ کی زندگی کی دوسری سب سے بڑی گلتی ہوگی جب انسان حق اور سچ پر ہوتا ہے تو اس سے کس چیز کا ڈرنی ہوتا جس انسان کے پاس کچھ کھونے کلی نہ ہو تو وہ بڑا ڈینجرس آدمی ہوتا ہے اللہ پاک اللہ شکر ہے میرے پاس جو بھی یہ بہت ہے اس چیز میں میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ کے پاس سب کچھ ہے کھونے کے لیے اگر آپ فردر کوئی بھی گلت بات کرتے ہیں کوئی ایک گلت بات کرتے ہیں آپ کوئی ایک جھوٹ بولتے ہیں آپ اگر آگے تو یہ ابھی ٹریلر تھا میں پھر آپ کو پوری موی بھی دکھاؤں گا کیونکہ میرے لیے فیملی سب کچھ ہے اللہ حافظ